انڈین پریمیر لیگ میں آج سب سے بڑا مقابلہ مہا مقابلہ دوسرا کوالی فائر اور چیننگ کی ٹیم آرڈی فائنل میں پہنچ چکی ہے ایسے میں آج جب گجرات ٹائٹنز بنا مومبا انڈینز کے بیچ میں بہت ہی زبردست کانٹرس کھیلا جائے گا گھما آسان مقابلہ ہوگا اور اس کو لے کر کہ سپیشل تیار خطرناک کا پلان جو ہے وہ آرڈی تیار کر لیا ہے روئید شرما نے اور آلڈی ایک پلان بنا لیا گجرات ٹائٹنز نے تو کیا پلان ہے کہ ساری کیسے ایک دوسرے ٹیم کے خلاف میں یہ ہرانے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے ٹیم کو فس آنے کی کوشش کریں گے اس پر میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری انفرمیشن دوں گا لیکن آپ سب ہی دوستو اس ریکویس سے آپ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کون سی ٹیم ہے جو کی فائنل میں چننے کے خلاف کھیلتی ہوئی دیکھے گی آپ چاہتے کہ وہ ٹیم چننے کے خلاف میں فائنل کھیلے کیا آپ ممبئی کو دیکھنا چاہتے ہیں فائنل کھیلتے ہوئے آپ گجرات کو دیکھنا چاہتے ہیں فائنل کھیلتے ہوئے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا لیکن ہم بڑھ ڈیٹیل میں چرچہ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے روید شرما نے ایک سپیشل پلان تیار کیا ہے پلان شبمن اگر بات کریں تو ہاردک پانڈیا نے کہ اس طریقے کا پلان تیار کیا ہے پلان سوریا تو ان دونوں پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھے گا آپ کو بتا دے کہ سمیں کی بات ہوتی ہے سمیں سمیں کی جو میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ یہی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ہے جنہوں نے جان لگا دیا تھا ممبئی کو انہوں نے ٹاپ فور میں پہنچایا اور آخری میچ میں انہوں نے آر سی وی کو ہرایا تھا اور ممبئی کی ٹیم ٹاپ فور میں پہنچ گئے تھی کہ گجرات کی ٹیم جس کی مدد سے ممبئی کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ فور میں پہنچی اب یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی یعنی کہ ایک ٹیم کو باہر جانا تو ہے اس ماچ میں اور وہ کون سی ٹیم ہوگی کیا گجرات ہوگی کیا چنے آپ کی ممبئی ہوگی کیونکہ چنے کے خلاب پہ کون فائنل کھیلے گا وہ آج آپ کو پتا چل جائے گا لیکن پلان جو ہے وہ ممبئی انڈینز نے تیار کر لیا ہے اور ان کا پلان بہت سمپل ہے کہ اگر ممبئی انڈینز کی ٹیم اس وکیٹ پر ٹاپ جیتے گی تو آج دیفنیٹلی وہ جا کر کے یہاں پر رن چیز کرنے کے بارے میں آئیں گے یعنی کہ رن چیز کرنے کا ارادہ لے کر کہ ممبئی کی ٹیم آج کے ماچ میں اتر سکتی ہے کیونکہ یہ ویسی وکیٹ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ چینے میں جہاں پر کی لو اسکورنگ میچیں ان فیکٹ اس میں بھی ایک سو بیاسی رن بنے تھے بعد میں رن نہیں بنا پائی تھی لکھنو کی ٹیم لیکن یہ مقابلہ جو ہے وہ کافی ہائی اسکورنگ میچ دیکھنے کو مل سکتا بیٹنگ پیراڈائز وکیٹ ہے یہاں کا اور کہا جا رہا ہے کہ اسی کے دم پر ممبئی کی ٹیم جو ہے وہ پوری طریقے سے من بنا چکی جیتے ہیں تو پہلے یہاں پر گین بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے یعنی کہ بعد میں رن چیز کرتی ہوئے ممبئی کی ٹیم نظر آئے گی وہی پر ہاردک پانڈیا کی بات کریں تو ان کی ٹیم پوری طریقے سے ڈپین کرتی ہے کیونکہ اگر شممن گل اور ردیمان سہا اچھی شروعات دے دیتے ہیں تو بعد میں ان کے پاس میں اس طریقے کے بلے باز ہیں جو کہ وہاں سے چیزوں کو آگے لے کر کے جاتے ہیں لیکن وجہ شنکر کا رول آج بہت ایمپورٹن ہونے والا ہے اور یہ بڑا کروشل ہو جائے گا دیکھنا کہ ہاردک پانڈیا جو کہ نمبر تین پر بیٹنگ کرنے کے لئے چینے کے خلاف میں آئے تھے فیل ہو گئے تھے تو کیا وہی بیٹنگ کرنے کے لئے آئیں گے کیونکہ نہیں آئیں گے تو دنیا سوال کرے گی کہ بڑے مائچ میں نمبر تین پر نہیں آئے اور اگر آج آتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس میں انفارم بلے باز بھیجائے شنکر ہے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو بھیجا تو یہ بڑا ایک ٹرکی سیچویشن ہے ہاردک پانڈیا کو لے کر کے کہ وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ پانڈیا گین بازی نہیں کر رہے اور اس گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں سب سے کم اگر امپیکٹ کسی پلیئر کا پڑا ہے تو ان کو بھی آج اپنے پرفومنس کے دم پر مطلب اپنی چھاپ چھوڑنی پڑی گی اور دکھانا پڑے گا کہ ابھی ہم میچ کھیل رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر کے ایک زبردفت طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کانٹس دیکھنے کو ملے گی لیکن ممبئی کی ٹیم کی اگر بات کریں تو پلان سوریہ اور انہوں نے صاف طور پر سوری کمار یادب پر بہت زیادہ ممبئی کی ٹیم ڈپینڈ کرتی ہے اشان کشن پر روید شرما پر لیکن سوری کمار یادب اور کیمرن گرین یہ مد کرم کے ایسے بلے باز ہیں اگر یہ چل گئے چاہے پہلے بیٹنگ کریں یا بعد میں بیٹنگ کریں ممبئی کی ٹیم ایک بڑے سکور کی طرف بڑھتے ہوئے نصر آئے گی اور اب ممبئی کے ساتھ میں وہ بھی چنتہ نہیں ہے جہاں پر کی گین بازی کے بارے میں زیادہ سوچا جائے کیونکہ اکاش مڑوال فرم نو ویر ایک سپر سٹار کی طرح آئے ہیں اور گزب کی انہوں نے گین بازی کر کے دکھائی ہے اور گجرات کی چنتہ اس بات کو لے کر کے بڑی ہے کہ چننہی کے خلاف میں ان کے بلے باز چلے نہیں کولیپس ہو گئے تو پورے اگر سیزن میں دیکھیں گے تو چودہ ماچز لیگ میں ایک ماچز چننے کے خلاف میں پندرہ ماچز ہوئے ہیں اور ان پندرہ ماچز میں اگر آپ دیکھو گے تو ماتر تین دفعہ گجرات کی بیٹنگ نہیں چلی ہے ایک لکھنو سوبہ جائنس کے خلاف میں ایک ڈیلی کیپٹلز کے خلاف میں 130 رن نہیں چیز کر پائے اور ایک چننے کے خلاف میں کولیفائر ون میں لیکن کیا گجرات کی ٹیم لگاتار اس بار دونوں ماچ ہارنے جاری ہے یا گجرات کی ٹیم جیت کر کے فائنل میں پہنچے گی اتحاس ہمیشہ سے کہتا ہے کہ فائنل ٹاپ کی دو ٹیموں کے بیچ میں جنرل ہی ہوتا ہے تو چنے ورسز گجرات یا پھر چنے ورسز مومبئی ال کلاسی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے بیچ میں فائنل ماچ ہوگا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور لگاتار جوڑے ری سپورچ ٹاک کے ساتھ میں ایک ایک انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی